پھر سردیو میں جب یہاں پہ برف پڑ جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس لئے پہلے لگڑیوں کا جگاڑ رکھنا پڑتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے بڑیا میں ہوں گے کرتے ہیں آج کا علاق سٹارٹ تو ابھی بجھ چکے ہیں دس اور ابھی ہم گئے ہیں بھدروہ سے اوپر ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو یہاں کا رہنسین ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں تو میں آپ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاہر آپ کو پہاڑ دکھ رہے ہیں یہ یہاں سے ترون کے اوپر ہے یہ پہاڑ تو بھدروہ ایریہ میں تو ان میں پورے پہاڑوں میں جو ہے ابھی برفی برف ہے تو ایک بار میں آپ کو اس گاؤں کو دکھاتا ہوں اچھے کریں کیسے یہ دیکھیں بہت ہی شانت ہے گاؤں میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پہنچ گئے ہیں فرحان بھائی کے گھر میں وہ گھر میں ہے نہیں تو ہم جانے ہیں ان کے گھر میں تو یہاں ہے میرے ساتھ ارہان پتر کیوں تو ارہان کو آ رہا ہے گسہ تو سیدھے مارتا ہے یہ تک تو ابھی ہم دکھاتے آپ کو کی گاؤں میں کیا کیا سسٹم ہوتا ہے دیکھیں یہاں اس طرف دیکھیں گے تو پیاز لگایا ہوا ہے نئے تھوم لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو اوپر کے لئے آپ کو یہ گھاس دکھ رہا ہے نا تو یہ ہے یہ جو اوپر کے لئے جو دکھ رہا ہے نا یہ ہے مکھی کا گھاس جب مکھی کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ گھاس کو تیسے رکھا جاتا ہے سردیوں کے لئے تاکہ پھر سردیوں میں اپنے مال ویشی کو یہ گھاس دیا جاتا ہے اور ابھی جانے والے ہم تبیلے میں دیکھتے ہیں کہ تبیلے میں جو ہے کون کون سے جانور رکھے ہیں بھیڑ بکریاں گائے بھینس بیل تبیلے کی طرح دیکھیں میرا ارحان جو ہے تبیلے کی طرف جا رہا ہے ارحان کون جا رہے ہیں یہ ہے تبیلہ یہ ہے تبیلہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو تبیلے کے ساتھ میں شیڑ جیسا بنایا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا تبیلہ ہی ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں میں آج وہ دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں بنگڑی اس سے زمین میں کھودا جاتا ہے اور یہ دکھاؤں گا میں آپ کو تو یہ ہے مکو لگڑی کاٹنے کے لئے یہ دیکھیں اس میں پتے شتے لائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے یہ والا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ بیلوں کے اوپر جو ہے رکھا جاتا ہے اور پھر حل جوتی جاتی ہے اور یہ اس کے پھر یہاں سے یہ لگایا جاتا ہے تو پھر یہ پکڑ کے جو ہے بیل جوتے جاتے ہیں باقی یہ جتنے بھی اوزار ہیں یہ سارے جو ہے کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں تو یہ یہ ہے یہاں پہ بیل تو یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بیل ہے یہ مارتے ہیں یہ پہلے ہمیں باہر سے ہی ڈرا رہے ہیں ابھی آندر ہم گے ہی نہیں تو یہ ڈرا رہے ہیں کیونکہ اس کے جو سینگ ہے وہ بہت تیز ہے اور یہ مارتا ہے بیل سننے میں آتا ہے یہ بولتے ہیں اور ہم تبیلے کے اندر آ چکے ہیں یہ بہت ہی خطرناک بیل ہے یہ بہت ہی خطرناک بیل ہے یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں میرے ایسے کھل رہا تھا اس کے ساتھ اس نے مجھے سینگ ہی دوبا دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس نے مجھے انگلے ہی دوبا دی یہ سینگ کے ساتھ یہ دیکھیں خطرناک بھی یہ دیکھیں دو انگلیوں کو لگ دی لیکن اب ڈاری لگ رہا ہے ان کو ہاس لگانے کو بھی یہ گائے ہیں اور یہاں پہ یہ بیڑے ہیں اور یہ جو اس کے اندر جو ہے بیڑ بکریوں کو الگ سے جو بھاندھا جاتا ہے اگر کھولا ڈالیں گے تو یہ بیلوں کے نیچے کہیں آ جائیں گے تو اس لیے ان کو الہیدہ رکھا جاتا ہے ارہان یہ نیچ کہنا یہ ہے کیوں کا گھر ہاں 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 تو نکل گئے ہم یہاں سے بہت موسیقی 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 یہاں پہ زیادہ دار آفروٹ اور سیب ہوتے ہیں اور یہ نیچے جو لگایا ہوا ہے یہ ہے کنک ابھی اس کو ٹائم لگے فصل کو نگلنے کے لئے لیکن آج کل سرسو کی سبزی یہاں پہ بہت مشہور ہے ٹائم لگا تو سرسو کی سبزی کے ایریا میں آپ کو ضرور لے کے چلیں گے آگے جو ہے سردیا آنے والی ہیں اور لگنیوں کا جو ہے جگاڑ دیا جا رہا ہے پھر سردیا میں جب یہاں پہ برخ پڑ جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے پہلے جو ہے لگنیوں کا جگاڑ رکھنا پڑتا ہے ٹھیک تھا موسیقی پھر مشکل ہو جاتی ہے موسیقی 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 اب ان کو گھاس دیا جا رہا ہے حرحان کیا بول رہے ہیں آپ کو بھی جانا وہاں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں گھر کی اور کیارے بھائیو ہم پہنچ چکے ہیں گرٹل بھگ میں جو کہ مدسر بھائی کی شاپ میں تو انہوں نے چائے بنائی تھی تو ہمیں بھی بولتے ہیں تھوڑی سی پیو تو میں نے کہا تیسٹ کر لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ فیمس ہے مدسر بھائی کے موموز تو یہاں پہ موموز وغیرہ بنتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے موموز کھا کے ہم نکلیں گے تو یہ ہے ان کی دکان پہ ہم آ چکے ہیں اور یہ موموز تیار ہو رہے ہیں تو یہاں پہ موموز تو چلو سارے بناتے ہیں لیکن ان کی چٹنی بڑی مشہور ہے تو یہاں پہ آپ آئے تو ان کی چٹنی کھا گئے یہاں سے جائے شام کا وقت ہو رہا ہے اور فائلی میں آ رہا ہے ارہان جو ہے اپنے گھر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں میں نے سرسوں کا ساگ لائے وہاں اور وہ دیا ہے ارہان کو یہ بھی چلا رہا ہے اور میں نے بھی کچھ بیگ پکڑے ہیں کچھ ساڑک میں سمان رکھا ہے اور یہ مطلب رہے ہیں ہمارے کو ترکھے ہیں اگ بر یہ لے یہ لے جو ہے لے پاپا پہنچ گئے اب یہ خوش ہو کر سالے گا چلو بیٹا چلو بیٹا شاوش شاوش بولو کچھ کچھ بولو گے بھیکی نہیں یہاں سے پکڑو چلو بولو کچھ یہاں سے تھوڑے پکڑو چلو 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 اگرہ دیا ہے ابھی ہم اپنے گھر میں پہنچنے والے ہیں تو دو چھوڑے چھوڑے بچے جو ہے ان کے ساتھ میری دوستی ہے اچھی ان کے ساتھ بنتی ہے میری تو یہ مجھے انوایٹ کرنے آئے ہیں بہجا چیلو خوبید اوزیر اوزیر آئے ہیں مجھے دعوت کرنے کی شادی آپ شادی میں نے آئے تو میں کہیں گیا ہوا تھا بس اب شادی میں جانے والے ہیں اور آرہان کو چاہیئے کیمرہ یہ تو بھول نہیں نہیں دیتا یہ بھولتا ہے مجھے دکھنے پیارے بھائیو بہت تھکاؤٹ ہوگے آج کا ویلاد ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں ملتے ایک اگلے ویلاد کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ